اسلام علیکم اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوگے میرا نام ہے ہومان اور ہم دعوت میں بھی شریک ہوئے ہیں آپ کے ساتھ بہت مزے کام ایک بلوگ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ نے میرے بلوگ کو انڈ تک واش کرنا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کمیٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں جی اپنا آج کا بلوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی آج عید کا پہلا دن ہے تو میں نے صبح صبح یہاں پر بیف اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھ میں میں اس کو بنانے کی بستیاری کروں گی اور میں نے سمپل پانی میں گلنے کے لیے رکھا ہے میں نے اس کے نفساتھ میں ایک چمت بھر کے اور درکرسن کا پیش شامل کر دیا تھا تھوڑا سا سہ اس کے لندر وہ نمک شامل کر کے میں نے اس کو خور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو میں نے صبح صبح سوئی جو ہے وہ گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اسے ایک سی ڈیڈ کھلٹا جو ہے میں نے بس اس کو گلنے کے لیے رکھا تھا اور ساتھ میں پر میں نے میٹھوں میں سمائیاں بنانی تھی تو وہ بس سب سمائیاں بنائیں گے سمائیاں بنانے کیلئے میں نے یہاں پر جو ہے وہ چار کپ دودھ لیا تھا اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ ایک پیکٹ سوینیوں کا ڈال دیا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے اس اندر شوگر آٹ کی تھی تو بس سب سے پہلے ہم اس کے اندر چار کپ دودھ شامل کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم فلیم مون کریں گے جب تک یہاں ہمارا دودھ اچھا دکی سے گرم ہو رہا ہے ہم نے ساتھ میں سنیوں کا پیکٹ لگانا ہے تو اس کو میں اچھا دکی کسی ہاں پرولنے کے بعد ہمیں دودھ کے اندر شامل کر دوں گی موسیقی 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 اس نے اس کی بنائی کرنی ہے تو ایکشلی میں میں یہاں پر بنا رہی تھی بڑے گوشت کی کراہی مجھے بنانی تھی تو ساتھ میں میں نے کہا مچھے میں سوئیہ بنا لیں گی یہاں پر سوئیہ میں اچھتی کیسے ہمارے والا نہیں لگ پڑا ہے الحمدلیلہ سب سے ہماری سوئیہ جب وہ تیار ہو جائیں گی تو میں اس کی لیے ایک گری لوں گی کھپرا اس کو کرش کر لوں گی اور اس کو کرش کر کے ہم جب تھنڈا کرنے کے لیے اس کو رکھیں گے تو میں اس کی ساتھ گرنش کر دوں گی مزدار سی سوئیہ یہاں پر اب تیار ہو چکی ہے اس کو اب اوپر سے ناریل جو میں نے کرش کیا تھا اس کے ساتھ گرنش کروں گی اور انہیں تھنڈا کرنے کے لئے جو ہے وہ میں فریج میں رکھ گئی جب یہ اچھی تھی کسی تھنڈی ہو جائیں گی تو لمدللے سے ہماری مزار سی جسی وئی ہے وہ تیار ہوں گی اور بس اب اس کو تھنڈا کر کے کھائیں بہت ہی میزے کی بنتی ہیں اور عید والے دن جو ہے وہ ہمارے گھر پیزادے درم میٹھے میں جو ہے وہ یہی بناتے ہیں تو یہ جی ہے فریج میں چلے گئی ہے اور جب تکیر ٹھنڈی ہو رہی ہیں تب تک جو ہے وہ اپنی مسالہ بنا لیتے ہیں جو ہم نے بیف کی کڑائی برانی اس کے لئے تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ اس کے لئے ایک سیڈیٹ کا جو ہے وہ آئل دیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز باریک باریک چوب کر کے شامل کر دیا ہے ان کو جو ہے وہ اچھی تھی کسی ہم نے براؤن کر لینا ہے تو یہ جی اب پیاز ہمارے اچھی تھی کسی یہاں پر براؤن ہونے لگے ہیں تو جب آپ کی پیاز جو ہے وہ آپ کو لگے کہ اچھی تھی کسی آپ براؤن ہو گئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر چوب کر کے باریک باریک جو ہے وہ ادھر ٹلسن شامل کر دینی ہے تو بس اب اس کے اندر جو ہے وہ میں ادھر ٹلسن ڈالوں گی جو آپ نے بوائل کر کے بیف رکھا تھا وہ شامل کریں گے اور اس کی یقنی جو ہے وہ میں الکسی رکھ لیتی وہ جو ہے وہ باہ بھی ڈالیں گے تو بس اپریڈر پہلے جو ہے وہ ہمیں سکوچ سپرکی سے یہاں پر اس کی بنائے کریں گے دیکھ مکسر میں یہاں پر پہن سے دس منٹ جو ہے وہ میں نے اس کی بنائے کیا اس کے بعد میں نے جو ہے اس کے لئے تین بڑے سائز ٹلسن کو چوب کر کے اور تنی سے چار ہمیں مچھے جو ہے ان کو چوب کر کے جو ہے اس کو شامل کر دیا اب آپ نے اس کو جو ہے وہ میڈیوم فلیم پر جو ہے اس کی بنائے کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے کور کر کے آپ نے اس کو بلکل لو فلیم پر جو ہے وہ پانس اگس من جو ہے وہ فکان ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر اپنے باقی کے نسالے بھی شامل کر دیں گے تو یہ بھی بس اب مزدار سے تیار ہے ہم نے اس کے لئے وillar نہیں مز84 کے لئے ہم نے اپنے شامل کرنی ہے تو اس کے اندر ہم نے اپنے شامل کی ہے ہرچی سے دو آو ان ساخت کی فٹی جو ہے وação کیاوaman چلائے وہ آپ نے بنایای کرنی ہرچوس میں ہم نے س اندر ساخت کیا بھائیہheure ٹراکچ مشمال کرنی ہے تو یہ اس کے اندر ہاں صرف ا accomplish قطع پہ کی میhealthy اور میں اس کے اندر میں شامل کر دیں گے میں completo پہ لپ ر reagناع شامل کر دی ام زرائے سوکا دھنیا اس کو آپ نے کرش کر کے ڈال دینا ہے اور پھر میں اس کو دو سے چار منٹ پکاؤں گی اس کے بعد میں نے اس کی یکھنی رکھی ہوئی تھی وہ ایک کپ یکھنی آپ نے اس کے در شامل کر دینا ہے اور اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دینا ہے جب تک وہ بن رہتا ہے اب تک میں نے کہا کہ میں اپنے برطن وغیرہ جو ہونیوں میں واش کر کے رکھ دوں اور کچن جو ہے وہ بھی ساس پر کلین کرنا ہے جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ کام پھر آپ کی زیادہ اس طرح نہیں ہوتے تو بس میں کچن بھی ساسا تھی کلین کر رہی تھی ٹھیک ہے بس اب جلدی جلدی سے کام پتم کرنے تھے اور کھانا وغیرہ لکانا تھا بس کھانا تیار تھا بار سے جو ہے وہ میں نے نان وغیرہ مانگوا لیا تھے اور بس یہ جی ہمارے فائنل جو ہے وہ خوشے میں مل گئی کہ ہماری کچن جو ہے وہ بس میں نے ساری کلین کر دی تھی سارے برطن وغیرہ بھی واش ہو گئی بس اب ہم نے کھانا لگانا تھا کھانا کھانا تھا اور رات کو جو ہے وہ ہماری دعوت بھی تھی تو اس میں بھی تھوڑی کے لیے میں نے کہا کہ ہم چلے جائیں گی تو ٹائم نکال کے تو بس ہم جلدی جلدی سے کام ختم کرنے ہم نے تو بس ہمارے کام جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو گئے تو نان مگوا ہوں گی اور کڑائی جو ہے وہ بس میری تیار ہی ہونے والی ہے تو چلے یہاں پر ہماری مزاہ سے جو کڑائی یہ بھی تیار ہے تو ہم نے اس کے اندر جو یکنی لگائی تھی بس اس ہی میں جو ہے ہم نے اس کو پکایا ہے کوئی ایکسٹرا پانی وغیرہ ہم نہیں لگائیں گی تو وہ الحمدللہ سے بس ہی تیار ہے ہم نے موف کریں گے اور میں نے یہاں پر باریک باریک ادھرک کٹ کر کے رکھی تھی وہ اس کے اندر شامل کروں گی اور دو سے تین جو ہے وہ ہری مرچیں جو ہے ان کو بھی باریک باریک کٹ کر کے شامل کر دوں گی تو ہماری جو ہے وہ مزیدار سی جو ہم نے بیف کڑائی بنائی ہے وہ تیار ہے تو عید کی دن جو ہے وہ ہم نے بس اسی طرح سارا دن گزارا تیار وغیرہ ہوئے اور میں نے اپنے بی بی کو تیار کیا چھوٹے زوانوں کو اور بس ساتھ میں یہ کڑائی بغیرہ بنا لی کچن بھی صاف ہوگی بار سے نان مانگوائے تھے تو بس اور مینجر ہے وہ اس کے ساتھ جب ہم نے اپنا کھانا کھا لیا میٹے میں سمئیاں تھی صبح بھی وہ کھالی تھی اور کھانا کھانے کے بعد جائے پھر ہم نے چائے بنائی تھی پھر چائے پی اور پھر میں نے اپنی کچن کو اچھی تھی کسی یہاں پر کلین کر لیا تھا کیونکہ میں باہر بھی جانا تھا تو بس ہی اب ہم ریڈی تھے اور جانے کے لیے تو میں نے کہا ایک دفعہ اپنی کچن جا ہے اس کا آپ کو بیو دیتی چلو اب بس ہم باہر جا کے جو آپ سے ملیں گے تو یہ جی ہم باہر آئے تھے فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پر اور یہاں پر جو ہے وہ مارا رات کا کھانا تھا تو بس ہم نے جو ہے وہ یہاں پر رات کا کھانا جو ہے وہ اس میں بار بی کیو اور ٹکے بغیرہ جو ہے وہ آرڈر کروائے ہوئے تھے اور فیملی جا ہے وہ عید کے دنوں میں آپ کو پتہ زیادہ کٹھی ہوتی ہے کوئی سپیشل ڈے ہو تو تو اللہ کا شکر ہے سب بہت خوش تھے زونوں بھی بہت خوش تھا تو وہ بھی جو ہے وہ سب کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا اور موسم جا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوا تھا کافی تیز جو ہے وہ ہوایں چل لی تھی یہاں پر تو بس ہم نے سارا ٹائم جو ہے وہ رات کا فیملی کے ساتھ سپینٹ کیا تو یہ جی ہمارا کا آرڈر جو ہے وہ میں مل گیا تھا ہم نے جو یہاں پر سجی آرڈر کی تھی اور ان کی جو رائس ہیں یہاں پر بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں ساتھ میں ساتھ میں جو ہم نے پلین روٹی اور نان وغیرہ مگوا لیے تھے اور ساتھ میں جو ہے وہ کچھ بار بی کیو وغیرہ تھے تو ہم نے وہ بھی آرڈر کروائے تھے تو شوک سے جو ہے وہ ہم سارے جو سجی بہت شوک سے کھاتے ہیں اس جگہ کی تو بس اید وارے دن جو ہے وہ ہم نے یہاں پر اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ سپینٹ کیا سب کے ساتھ تو یہاں پر جی کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ زونو جے وہ کافی تنگ کرنے لگ گیا تھا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ہمیں بار اور زونو جے اس کو نید آ رہی تھی اور وہ پریشان ہو رہا تھا تھک گیا تھا کافی تو بس اب وہ اس کے پاپا جو ہے وہ زونو کا جو ہے وہ خیال رکھ رہے تھے بس اب ہم نے چائے پینی تھی اور میں جو وہ زونو کے پاپا سے کہہ رہی تھی کہ اب ہم گھر چلتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا تو بس جی اب ہماری یہاں پر چائے آگی تھی اب ہم چائے پییں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا پلان تھا کہ ہم گھر جائیں لیکن پھر اچانک کی جو ہے وہ ہمارا پلان بن گیا کہ ہم جو ہے وہ گھر جانے سے پہلے جو ہے وہ آئس کریم بھی کھائیں گے تو بس اب آئس کریم کھانے جا رہے تھے تو یہ جی ہم نے آئس کریم کھائی اور ہوفیلی کہ آپ کو میرا آج کا جو یہ عید کا بلوک تھا وہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا میری طرف سے سب کو عید مبارک بھی اور ہوفیلی سب کا جو دینے وہ آج کا بہت ہی اچھا گزرا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اپنے بہت سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ